نئے سال میں ہرزرب بینک آف انڈیا نے اور ان پی سی اے نیشنل پیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا نے یونی فائیڈ پیمنٹ انٹر فیس یو پی آئی کے کچھ نئے جی ایم لاغو کرے ہیں تو جو ایک جنوری دو ہزار چووی سے ایفیکٹیو ہیں تو اس کے بارے میں میرے کو کمنٹس آئے تو میں نے ویڈیو بنا رہا ہوں میں تو چار پانچ چینجز ہیں میجر چینجز میں آپ کو بتا رہا ہوں چھوٹی چھوٹی چینجز اور بھی آئی ہیں سب سے پہلی چینج تو یہ ہے کہ یہ جو لیمٹ ہے ایک لاکھ کر دی گئی ہے کسی بھی پیمنٹ کے لیے گوگل پے پی ٹی ایم پھون پے جیسے بھی ہے جیسے بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے آپ کریں گے تو پنترہ ہزار سے بڑھا کر ایک لاکھ رپے کر دے گی دوسرا ہے سکول اور ہسپیٹل کی جو پیمنٹ ہے وہ ایک لاکھ سے بڑھا کر پانچ لاکھ رپے کر دے گی تیسری چینج آئی ہے ای 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 کی پیمنٹ منتلی پیمنٹ ہم جیسے کرتے ہیں انشورنس پریمیم پے کرنا سسٹیمیٹک انڈریسٹمنٹ پلان کی پیمنٹ کرنا میوچل فنڈ کی پیمنٹ کرنا کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ کرنا یہ جو ہے منتلی پیمنٹ جو ہے اس کو بھی ہم ایک لاکھ تک لیمٹ بڑھا دی گئی ہے ایک لاکھ تک پیمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے ون ٹچ ہتیشی کو جو انہوں نے دیا ہے ای ٹی ایم کرنے کے ہتیشی کمپنی کو تو اس میں کیو آر کوڈ سکین کر کے آپ ای ٹی ایم سے کیش نکال سکتے ہیں اب آپ کو کریڈٹ کارڈ کی یا ای ٹی ایم کارڈ کی پاس ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ اس کے اوپر لاگو ہے اس کے آگے ہے ون ٹچ کارڈ ون ٹچ پیمنٹ جیسے یو پی آئی کے تھوہ آپ پیمنٹ کرتے ہیں تو ایک ٹچ سے ہی آپ پیمنٹ کر سکیں گے جیسے بھی بینیفیشری فیڈڈ ہے تو اس کی پیمنٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہے جو پہلی بار یو پی آئی کی ٹرانجیکشن اپنے ڈیوائیس سے کر رہا ہے اپنے اکاؤنٹ میں کر رہا ہے تو اس کو دو ہزار تک کی لیمٹ ہوگی اس کی اور چار گھنٹے کا ٹائم بھی ہوگا جو انٹری ہے وہ چار گھنٹے کے بعد اماؤنٹ ٹرانسور ہوگی بینیفیشری کو تو چار گھنٹے کے اندر وہ موڈیفائی بھی کر سکے گا اور پانچ بھی ٹرانجیکشن یہ ہے جو رزرب بینک آف انڈیا کے اندر چینجز کرے گی ہیں شکتی کانتہ داس جنہیں مونٹری پالسی کمیٹی میٹنگ میں جو پتائی ہے کہ جو پرسنل اکاؤنٹ پر سیونگ بینک اکاؤنٹ کھول کر پرسنل اکاؤنٹ کے اوپر بیجنس کا کام کر رہے ہیں جیسے شو روم والے دکان دار ریڈی والے ہوتل والے دھابے والے جو کمرشیل یوز کر رہے ہیں ان کے اوپر ون پوائنٹ وان پرسنٹ ٹیکس لگے گا تو یہ چارجز ہیں جو کچھ چینجز آئی ہیں ابھی گورنمنٹ آف انڈیا جی ٹونٹی وی میں آپ نے دیکھا تھا کہ موڈی جی نے اس کو بتایا ہے کہ دیجٹل پلیٹ فارم کو بڑھانا ہے یو پی آئی ٹرانجیکشن کو بڑھانا ہے اور اس میں ایک سو اٹھائی بلین ڈالر کی پیمٹ ہوتی ہے اتنی بڑی ایکانومی بن گیا ہے اتنی بڑی ٹرانجیکشن کا جو سورس ہے یو پی آئی کے ثروح ہو رہا ہے تو چھوٹی چھوٹی پیمٹ بھی آج کل ہم دیکھتے ہیں سبجی والے ریڈی والے فٹ پات پر جو بیٹھے ہیں جو بوری بچھا کے جو بیٹھے ہیں بیج رہے ہیں ان کے پاس بھی یو پی آئی پیمٹ سے آپ پیمٹ کر سکتے ہو بجار میں آپ گول گپے کھانے پانی پوری کھانے گئی ہو تو گول گپے والے کو بھی یو پی آئی کے ثروح ہم پیمٹ کرتے ہیں اور سب سے سمپل کام یہ ہے کہ اس کو انپاد آدمی بھی کر سکتا ہے جروری نہیں کہ پڑھا لکھا ہو جروری نہیں کہ کمپیوٹر ٹیک سیوی ہو جروری نہیں کہ ہو لیکن اس میں موائل نمبر ڈالنا ہے اس کا نمبر ڈالنا ہے یا کیو آر اس کا جو سکین کرنا ہے کور سکین کر کے سیدھا اس کے پیمٹ اماؤنٹ ڈالنی ہے اور کلک ٹک کا پٹن دبانا ہے تو پیمٹ سیدھی اس کو چلی جاتی ہے اس بہت سوکھا ہے بہت آسان کام ہے اور بہت قویق پیمٹ ہوتی ہے ایک سیکنڈ میں پیمٹ اس کے پاس اور دوسرا ہے آواج کی جو ساؤنڈ اس کے ساتھ لگا جی گئی ہے جو مشینز ہیں پی ٹی ایم کی یا اس کے دور جو پیمٹ ہوتی ہے یو پی آئی کے ثرو اس میں جو دکاندار کام کر رہا ہے اس کو آواج سے سنایا جاتا ہے بیس روپے کی پیمٹ آگئی ہے تو یہ بہت ہی اچھا ہے سسٹم اس کے اوپر بینکنگ کے اوپر لوڈ کم ہو جائے گا اور جو نیٹ بینکنگ کھولنے کی ضرورت بہت کم پڑے گی کیونکہ یو پی آئی میں سیدھا پن ہوتا ہے پن لگا کر ہم کر سکتے ہیں بار بار پاسورڈ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے لمبے لمبے پاسورڈ یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو جی ٹونٹی میں جو ہماری بی جے پی پارٹی گورنمنٹ نے کہا ہے موڈی سرکار نے جو کہا ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے بہت جور لگائے جا رہے ہیں اور یونیفائیڈ پیمٹ سسٹم پیمٹ انٹرفیس جو ہے یو پی آئی یہ انڈیا کا ہی بنایا ہویا ہے دوہزار سولہ میں اس کو شروع کیا گیا تھا اور سات سال میں یہ بہت ترقی کر گیا ہے اور پیرلل بینکنگ کا کام کر رہا ہے اتنی بلین ٹرانجیکشن اس کے ثروح ہو رہی ہیں جتنی پوری بینکنگ انڈسٹری میں نہیں ہوتی آج ہم کہیں بھی جانا ہے ہمارے کو کیش جیب میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بڑوا لے کے جاتے تھے پرس لے کے جاتے تھے بجار میں جاتے تھے جیب کٹنے کا ڈر بھی ہوتا تھا اب وہ ہمارا ڈر ختم ہو گیا ہے کیونکہ ہمیں ہمارے پاس موبائل ہے ہم کوئی بھی چیز لیتے ہیں دیتے ہیں جروری نہیں کہ میگا مارٹ ہو جروری نہیں کہ شاپنگ مال ہو جروری نہیں کہ پائیو سٹار ہوتل ہو سبھی جگہ پر یو پی آئی کی پیمٹ ہے سبجی والا بھی لے رہا ہے ریڈی والا بھی لے رہا ہے ہم پان کھانے پان کھانے جاتے ہیں پان والے کے پاس اس کے پاس بھی یو پی آئی پیمٹ سسٹم لگا ہوا ہے اس کے سکین کر کے ہم اس کو پیمٹ کر سکتے ہیں تو دو ہزار چووی میں یہ اور پاپولر ہو جائے گا اور اس کے اندر سیفٹی کا بھی دھیان رکھا گیا ہے تاکہ جو فرس ٹائم اس کی کر رہا ہے تو اس کو چار گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے تاکہ وہ بینیفیشری کو موڈیفائی کر سکے امنٹ کر سکے امانٹ کو امنٹ کر سکے اس کے بعد لیمٹ جو سکول اور ہسپیٹل کے لیے ایک لاکھ سے پانچ لاکھ کر دی گئی ہے یہ بھی بہت کوئی پیمنٹ کا سسٹم ہے کوئی پیشنٹ ہے ہسپیٹل میں داخل ہو گیا ہے اور ڈاکٹر کو پیمنٹ کرنی ہے جو کوئی اس کو آپریشن کی پیمنٹ کرنی ہے تو امیجیٹلی یو پی آئی کے ثرو ہو جائے گی جو کہ بہت آسان بینکنگ سسٹم رہے گا تو آج یہ پائی ساتھ چینجز ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس میں یو پی آئی کی ہیں اور بریکی میں کئی چینجز آئی ہیں جو اس کو میں آگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کیونکہ ویڈیو لمبی ہوتی جاری ہے اور جتنا میرے کو کمنٹس میں میرے پاس پوچھا گیا تھا کیا کیا چینجز آئی ہیں تو آج میں نے اس کے اوپر کر دیا ہے تو آپ مربانی کر کے اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ یہ میسج سبھی کے پاس پہنچ جائے ویڈیو بنانے کا لاب تب ہی ہے اگر یہ سبھی کے پاس میسج پہنچیں تینکیو ویڈیو مچ